جو بڑے بڑے پشتون بیٹھے ہیں یہ انگریزوں کے ساتھ بھی تھے یہ محمد علی جناہ کے ساتھ بھی تھے یہی لوگ محمد علی جناہ کے ساتھ بھی تھے یہی لوگ لکتہلی کے ساتھ بھی تھے یہی لوگ غلام احمد کے ساتھ بھی تھے یہی لوگ جنرل عیوب کے ساتھ بھی تھے یہی لوگ بٹو کے ساتھ تھے یہی لوگ زیاؤلہ کے ساتھ تھے یہ وہ پرندے ہیں جو جس بھی لنک پہ بیٹھتے ہیں وہ بیلڈنگ کندر بن جاتا ہے یہ ان لوگ کی طرح پاکستان میں ایسے خاندان میں میں کسی کی معافی چاہتا ہوں مجیہر آدمی کی ماں عزیز ہے مجیہر آدمی کے خاندان عزیز ہے لیکن یہ ایک بات سیاسی کرخنون نوٹ کرلو چاکیش طرف کے ہیں آپ وعدت المسلمین کے ہیں سنی تاریخ کے ہیں پیپل پارٹی کے ہیں جس کے بھی حیاء یہاں ایسے خاندان بستے ہیں بلوچوں میں ایسے خاندان بستے ہیں پنجابیوں میں ایسے خاندان بستے ہیں سنگیوں میں ایسے خاندان بستے ہیں سرائکیوں میں جو بالکل اس درخ کی طرح ایورگریم ہر اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں یہ فصلی بٹھے رہے میں نے منت کی تھی نواز شریف کی میں نے منت کی تھی فضل رحمان کی میں نے منت کی تھی تاریخی انصاف کی بائیوں کی کہ خدا کے لیے ان ایورگرین درختوں کو سیاست سے عمر برک کے لیے فارغ کر دو ان پہ بامندی لگا دو اگر ہم نے پاکستان کو بنانا ہے میں آج آج پوچھا لیں میں مکسی کا نام نہیں لیتا آج بھی بلوچستان حکومت میں وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت میں ان کے ساتھ ہیں یہ فصلی بٹھے رہے جب جب دیکھتے ہیں کہ الفلانی کا اقتدار آ رہا ہے عمران وزیراعظم بند رہا ہے یہ سب اڑکے عمران کی پاٹی میں شامل ہو جائے گے عمران کو یہ وعدہ دینا ہوگا ہمارے وعدت المسلمین کو وعدہ دینا ہوگا پشت الخام ملیہ امپاٹی کو یہ وعدہ دینا ہوگا اخترجان مینگل کو یہ وعدہ دینا ہوگا کہ ہم ان فصلی بٹھے رہن کو سیاست میں کتن کبھی بھی قبول نہیں کریں گے کبھی بھی سبحان تیری قدرہ سبحان تیرے کیل چچندر کے سر میں چمبھیلی کا تیر ایک یعنیل نے لندن میں سیاسی پانچوں کے ایک ہی کچ کو سبوٹاج کرنے کے لیے ہماری ایک پارٹی پیپلز پارٹی کو آفر دیا کہ بھائی آپ اس سکت میں شامل نہ ہو جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے بدقسمتی سے بے نظیر ببی کے گردہ سے لوگ موجود تھے جنہوں نے ان کو مجبور کیا اور وہ ان آر او کے نام سے وہ بھی تو شاتر سیاست کا کن تھی انہوں نے جنرلیف صاحب سے کہا کہ ہمارے پچیس سال کے کیسز آپ خاتم کر دیں بلکل چٹیس سدی اسوی کہ بادشاہوں کی طرح ایک ڈکٹیٹر نے پچیس سال کے ان کے تمام کیسز وزرا کیے اور کیا ہوا نو ہزار کریمنل کیسز نو ہزار کریمنل کیسز جس میں قتل بھی شامل تھا ڈکٹی بھی شامل تھی اخواکاری بھی شامل تھی بینک نوٹنا بھی شامل تھا لوگوں کو بیزت کرنا بھی شامل تھا جنہوں نے حکم دے دیا نو ہزار کیسز وزرا ہوئے نو مہی کو کیا اسمان گرا ہے نو مہی کو کیا اسمان گرا ہے جب آپ نو ہزار کیسز وزرا کریں گے آپ کے باپ کو ہم ساری کیسز آپ کو اجرا پڑھنے کڑے ملیں گے آپ نے پارلیمنٹ عمران جو بھی تھا کل آج وہ پارلیمنٹ کا سب سے مضبوط پارٹی کا رہبر ہے یہ اس کا حق بنتا ہے اس پارلیمنٹ کی ذمواری بنتی ہے کہ وہ ایک ریزولوشن کے ذریعے عمران اور ان کے ساتھیوں پہ جو کیسز ہیں وہ ویڈرا کریں ہم نے بار بار کہا تھا ان جرنیلوں کو وہ پنجابی کا وہ ہے میں نے کہا تھا میں نے کہا بابا نہ چھڑ ملنگانو نہ چھڑ ملنگانو ہمیں مت چھڑو ہماری الیکشن میں آپ نے ہمیں چھڑا ہم عوام کی اسمبلی میں آگئے ہیں ہی اس عوام کی اسمبلی کی طاقت سے انشاءاللہ ورحمان مجھے میرا ایمان ہے اس عوام کی طاقت سے انشاءاللہ ہم نے ان تختون کو ان بڑے بڑے بندریان کو ہم نے گرانا ہے اور یہاں انقلاب لانا ہے ایسا انقلاب جو عوام کی بادشاہی ہوگی جہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف بات نہیں کرے گا غلط بات سب پھرکے سب قومے سب دوست ایک پہترین پاکستان میں صحیح میں میں عمر کی اسی سے میں ہوں میں ہماری چھوٹے چھوٹے خلافات ہیں بلوچون کے ساتھ معمولی خلو جانگی میں بالکل میں سارے بلوچون کا ماما ہوں میں سارے سنگیوں کا ماما ہوں میں سارے پنجابیوں کا سارے سراچیوں کا ماما ہوں میں لکھے دینے کیلے تیاروں قرآن کریم قرآن کریم کے پیجز پہ آپ بلوچ عوام کو پیجز پہ پیجز پہ پیجز پہ